یہ ہماری معافل میں اتنی حضور کی ذات پر تاقید ہوتا ہے اور ہم نے قبر میں بھی دیکھا جب امتحان لیا جائے گا تو قبر میں بھی ایسا ہی سوال ہوگا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم صرف مسلم ہیں کسی سے کہا جائے نا کوئی پچھ سے تم کون ہو میں مسلم ہم بھی کہتے ہیں مسلم ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ میں حنفی ہوں کوئی کہے میں چشتی ہوں کوئی کہے میں سننی ہوں کوئی کہے میں رزوی ہوں کہا جاتے ہیں نہیں 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 بس مسلم تعریف حضور نے کریا تمہاری تعریف اللہ نے دی ہے مسلم تم فقط مسلم ہو ہاں ہم مسلم ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی تم کہاں رہتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہوئے اور آپ کہیں میں دنیا میں رہتا ہوں آپ کہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں تہتر فرقے ہوں یہ حضور کی حدیث رکھا بہتر جہنمی ایک جنت دی اب اس کو تمام نہ پڑے تو کوئی آپ سے کہے آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہیں میں دنیا میں رہتا ہوں وہ کہے گا اکل کہنے دے کیا بات کر رہا ہے مجھے تو تو انسان ہی لگ رہا ہے کوئی ایلین تو لگ نہیں رہا تو واقعی انسان ہے انسان انسان سے پوچھے تو کہاں رہتا ہے تو وہ کہیں میں دنیا میں رہتا ہوں تو یہ معقول جواب ہے بھائی وہ کہیں کہ میں دنیا میں رہتا ہوں پھر آگے سوال اچھا دنیا کے کون سے برعظم میں رہتا ہے میں ایشیا میں رہتا ہوں اچھا ایشیا میں کون سے ملک میں رہتا ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں اچھا پاکستان کے کون سے شہر میں رہتا ہے پھر وہ ساری تفصیل بنا کے پھر پاکستان کے صوبے کا ذکر پھر کہے جنہ والا میں رہتا ہوں تو کتنا لمبا سوال کتنا لمبا جواب اگر کوئی پاکستان میں اس علاقے اس صوبے میں آپ سے پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے جنہ والا میں رہتا ہوں تو یہ جواب کافی ہے کے لئے سمپل این اسی طرح کوئی پاکستان میں رہنے والا مسلمان آپ سے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم کون ہو تم کہوں میں مسلم ہوں وہ تم نے سلام کا جواب بھی دیا تم لگتا بھی مسلمانوں کی طرح ہے تو میں تجھ سے جب پوچھ رہا ہوں تیرا عقیدہ کیا ہے تو تم بتا تم کون ہے پھر اگر اس نے کہا میں مسلم ہوں اچھا مسلم ہے تو کیسا مسلم ہے سنی ہے یا غیرے سنی ہے اگر سنی ہے تو کون سا سنی ہے ماتوریدی ہے یا اشعری ہے اگر ماتوریدی ہے تو ماتوریدیوں میں سے کون سا ہے کیا تو حنفی ہے شافی ہے مالکی ہے اگر حنفی شافی مالکی ہے تو پھر بتا آج حنفیت کا دعویٰ کرنے والے بھی گستاخوں میں بے شمار ہیں لیکن کوئی اگر فقط ایک جواب دے دے وہ کہے کہ میں رزوی ہوں کہے آلہ حضرت کا ماننے والا اگر وہ فقط ایک جواب دے دے کماننے والا ہوں غوث آزم کماننے والا ہوں وہ کہے کہ میں شہاب الدین سروردی کماننے والا ہوں صوفیاء کماننے والا ہوں تو بندہ سمجھ جائے گا جس نے آلہ حضرت کی طرف نسبت کی غوث آزم کی طرف نسبت کی یقیناً وہ سنی بھی ہے یقیناً وہ عشری ہے یقیناً وہ ماتوردی ہے یقیناً وہ مسلم ہے تو شورٹ کٹ کیوں نہ بیان کر گا پلے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں نہ سمجھائیں پھر نکی رین کو سمجھئے کیونکہ قبر میں جو سوال ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر ما دین ہو میرا دین کیا ہے وہ کہے گا دین یہ الاسلام میرا دین اسلام ہے تو جس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو پتہ جل اللہ کو ماننے والا ہے جب کہا کہ دین یہ الاسلام میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے تو جس کا دین اسلام ہے اسلام بابی فائل کا مصدر ہے اس میں فائل کیا ہوگا مسلم وہ کہہ رہا ہے انا مسلم جب کہا تیرا دین کیا ہے تو اس نے کہا میں مسلم ہوں جب اس نے کہہ دیا میں مسلم ہوں اب فرشتے کیوں پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اس وقت پھر فرشتوں سے کہنا اے فرشتوں میں نے تمہیں بتا دیا اللہ کو ماننے والا ہوں یہ بھی بتا دیا مسلم ہوں اب مزید سوال کیوں کرتے ہو جو تم سے دنیا میں کہے کہ میں نے مسلم کہہ دیا اب نہ پوچھو میں اور کون ہوں اور اگر تم کسی سے کہو میں سننی ہوں یہ عقیدہ رکھتا ہوں حضور کو بکاروں حضور مدد کے لیے آتے ہیں حضور سنتے ہیں جنہ والا میں آ سکتے ہیں ارے قبر میں بھی آئیں گے نا قبر میں بھی دیدار کرائیں گے نا جب عاشق قبر میں دیدار کرے گا وہ کہے گا میں ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ جب بکاروں مدد کے لیے آتے ہیں سنتے ہیں ارے میں تو ان کے لیے یہ دنیا میں عقیدہ رکھتا ہوں تو پتا چلا منکر نکھیر کا یہ تیسرا سوال بتا رہا ہے کہ آنا مسلم کہنا کافی نہیں ہے میں مسلم ہوں یہ کہنا کافی نہیں ہے کیوں کہ منکر نکیر نے جب تیسرا سوال کیا ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو یہ سوال کیا ہے یہ سوال اور اس کا جواب بتائے گا کہ یہ عشق والوں میں سے ہے یا نہیں یہ محبت والوں میں سے ہے یا نہیں یہ حضور کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں حضور کے تصرفات کو مانتا ہے یا نہیں تو آج کے بعد کوئی یہ کہے کہ تیسرا سوال نہ کیا کرو یہ نہ پوچھا کرو کہ سننی ہو یا غیرے سننی ہو تو کہو یہ جواب مجھے نہ دے یہ سوال تُو نے منکر نکیر سے قبر میں کرنا ہے کیونکہ ان کے لئے بھی یہ جواب کافی نہیں ہے کہ میں مسلم ہوں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کئی گستاق رسول تو نہیں ہے کئی گستاق صحابہ تو نہیں ہے کئی رابطی تو نہیں ہو گیا کئی اہلِ بیت کا گستاق تو نہیں ہے کئی صحابہ کا گستاق تو منکر نکیر کو یہ تیسرا سوال پوچھنا اور ہمارا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جب بھی دنیا کے سامنے اپنے تعریف کرانا ہے تو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ ناری